سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے دوہزار انیس میں اغوا کے بعد قتل کیے گئے پانچ سالہ بچے کے کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے قتل کے تین مجرموں کو دو دو بار سزائے موت سنا دی گئی ہے اسی پر بات کریں گے تانیہ گوھر ہمارے ساتھ موجود ہیں تانیہ بتائیے گا فیصلے میں مزید کیا کہا گیا ہے عدالت کی جانب سے اسلام آباد میں پانچ سارے بچے کے قتل پر لوائکین کو انصاف مل گیا ہے ایڈیشنل سیشن جج فیضان حیدر گلانی نے اس کیس کا فیصلہ سنایا ہے جس میں عدالت کی جانب سے چار جو ملزمان ہیں ان میں سے جو حمدہ جانگیل یاسر اور آفتاب کو دو دو مرتبہ فضائے موت اور پانچ لاکھ روپے جرمانے کا حکم دیا گیا ہے اس کے جو عدالت نے جاری کیا ہے فیصلہ سنایا ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ملزمان ہیں انہیں نے دوہزار انیس میں پانچ سالہ بچے عمر آتھور کو اغواہ کیا تھا اور اغواہ کے بعد جو ہے اس کو قتل کر دیا تھا اور اس کی ایف آی آر جو ہے وہ تھانہ بارہ کاؤں میں درچ ہوئی تھی چار جو تھے افراد اس میں ملزمان تھے جس میں ایک کو جو ہے شک کی بنا پر عدالت نے جو ہے کیسے بری تذیر جبکہ دین کے پر جو ہے وہ جرم آئید ہو گیا اور ان کا فیصلہ سنایا گیا ہے جس میں ان کو دو دو مرتبہ سزائے موت سنائی دی ہے بہت شکریہ تانیا گوھر تفصیلات سے آپ نے اغواہ کیا